اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو ایور اگلیٹس اکیڈمی اوفیشل یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نیسٹ یونیورسٹی کے ٹیسٹ کے اندر ایزیلی ون فیفٹی پلس سکورز کس طرح سے گین کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ان سٹوڈنٹس کے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا جنہوں نے پاسٹ کے اندر اور انیٹی ون کے اندر جو ہے وہ ون فیفٹی پلس ون سکسٹی اور ایون کے ون سیونٹی مارکس بھی گین کیے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نیسٹ یونیورسٹی کے جو انیٹی 3 سیریز ہے اس میں اپلائی نہیں کیا تو دس اگست لاسٹ جیٹ ہے اپلائی کرنے کی اس لیے آپ لوگ جلدی سے اپلائی کر دیں اور جو ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا انیٹی 3 اور 2 سیریز جو ہے وہ سپتمبر اکتوبر کے اندر انشاءاللہ ہوں گے ٹیسٹ اور ابھی آپ لوگوں کے پاس دو منت ایزی لی ہیں پرپریشن کے لیے تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبانہ مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں نیسٹ یونیورسٹی کے ٹیسٹ کی تیاری میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات جو میں بہت سالوں سے سن رہا ہوں سٹیونٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہم لوگ تیاری کہاں سے کریں سب سے پہلی بات موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سٹیونٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے تیاری کہاں سے کرنی ہے آیا کہ وہ لوگ جو ہیں پنجاب کی بکس کو فالو کریں یا فیڈرل کی بکس کو فالو کریں تو سٹیونٹس میں ہمیشہ سے ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ چاہے پنجاب کو فالو کریں یا فیڈرل کو آپ لوگوں کے کونسیپٹ اچھے ہونے چاہیں کونسیپٹ اگر آپ فیڈرل سے بنا سکتے ہیں تو فیڈرل سے بنائیں یا اگر پنجاب کی بکس سے آپ ایزی لی سمجھ سکتے ہیں تو پنجاب کی بکس سے بنائیں اگر آپ پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس بک کو فالو کریں تو پنجاب textbook board کی جو بکس ہیں وہ جو ہیں کافی اچھی ہیں تو آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فیڈرل سے بھی پڑے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس سے بھی اچھی تیاری کر لیتے ہیں تو آپ ایزی لی ون فیفٹی پلس مارکس گین کر سکتے ہیں اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم تیاری تو کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے لیکن مارکس جو ہیں وہ ون ہنڈرڈ نائنٹی نائن نائنٹی ون ٹین ون ٹویلو اتنے مارکس جو ہیں یہ کومن سب سٹوینٹس کے آرے ہوتی ہیں اب وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ ون ٹوینٹی سے اوپر ون تھرٹی ہوگے آپ کے جو ہے ون فیفٹی تک جاتی ہیں ون سکسٹی تک جاتی ہیں تو وہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ مجھے جو سٹوینٹس نے میرے ساتھ شیئر کیے اس میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ ان سٹوینٹس نے اپنی ٹیکسٹ بکس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا تھا ایچ اینڈ ایوری تنگ کو انہوں نے پڑھا تھا ہر بک کی لائن کو ان سٹوینٹس نے پڑھا یہ سب سے پہلے ان کی کامیابی کا راز تھا ہم لوگ جو ہے صرف ایکسرسائز کو فالو کرتے ہیں ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو سٹوینٹس ایسا مت کیجئے آپ لوگ جو ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ کو پڑھیں ہر چیز ہر لائن ایمپورٹنٹ ہے ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ میں آپ کو کہتا کہ آپ لوگ جو ہے جسٹ ایمپورٹنٹ چیزوں کو ہی سٹڈی فوکس کریں لیکن ابھی آپ لوگ کے پاس الحمدللہ بہت زیادہ ٹائم ہے دو مہینے تو مور دن این ایف ہیں آپ کے لئے انیٹی کی پرپریشن کے لئے اگر میں سمجھتا تھا کہ اگر آپ کو پندرہ بیس دن میں مل جاتے ہیں اور وہی آپ آنیسٹلی اگر سپینڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ سٹوینٹس نے ون ففٹی تک مارکس جو ہیں اس سے زیادہ گین کیے ہوئے ہیں پاسٹ میں تو اب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی بکس کو جو ہے اس کو اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں ایچ اور ایوری تنگ پڑھیں لائن بائی لائن پڑھیں اور جو ساتھ میں باکسز بنے ہوئے ہوتی ہیں جس میں اپورٹنٹ انفرمیشن لکھی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے اس کو پوچھیں اور کوشش کریں ایسا سکیجول پلین کریں کہ دن میں جتنے ہمارے سبجیکٹس ہیں میٹھ فیزیس کمیسٹری ان سب کے آپ لوگ جو ہے نا پارٹس بنا کے ان پی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں اس کے بعد نمبر ٹو پوائنٹ جو مجھے سٹوینٹس نے میرے ساتھ شیئر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ کی تھی ایم سی کیوز کی اب جہاں تک بات آ جاتی ہے پاسٹ ایم سی کیوز کی تو ناپسٹ ایم سی کیوز ان کے لیگ نہیں ہوتے تو اس لئے کوئی بھی اس طرح کی پاسٹ بک آپ کہہ لیں یا پاسٹ ایم سی کیوز آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے ہاں جو سٹوینٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں لائک جو ٹیسٹ دیتی ہیں تو اس سے جو ہے جو پریکٹس بکس مارکٹ میں اویلی بل ہے آپ ان سے پریکٹس لازمی کریں پریکٹس جتنی زیادہ آپ لوگوں کی ہوگی اتنا زیادہ پیپر میں آپ کو ٹینشن کم ہوگی اور جو موسٹ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ وہاں نسٹ اینٹی کے پیپر میں بیٹھتے ہیں تو جو سٹریس ہوتی ہے اس سے ہی بہت سارے سٹوینٹ اپنے کوئیسٹن کو غلط کر دیتے ہیں اس کے بعد تھرڈ ایمپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی کہ ہم نے پیپر کو سب سے پہلے آسان پورشن سے سٹارٹ کیا تھا سالو کرنا آپ لوگ انہیں بھی یہی کرنا ہے کہ جو پورشن آسان ہے لائک آپ لوگ انٹیلیجنس کے دس قویسٹن ہے تو انٹیلیجنس کے قویسٹن آپ لوگ انہیں لازمی اچھے طریقے اٹیمٹ کرنے اگر نہیں آپ لوگ کو آتے تو میں آپ کو لازمی ایک بہت اچھی بک بھی ریکمنٹ کر دوں گا اس کے اندر تمام پر یہ سبجیکٹس اور انٹیلیجنس کے بہت اچھے سوال گیون ہیں اچھا تو اب آپ لوگ انہیں کرنا یہ ہے کہ جو آپ لوگ کے سب سے ایزی پورشن ہوگا لائک انٹیلیجنس کے سوال پہلے حل کر لیں یا انگلیش کے پہلے حل کریں اس کے بعد اگر کیمیسٹری آپ کو ایزی لگتی ہے تو کیمیسٹری کو اٹیمٹ کر لیں فیزکس ایزی لگتی ہے لیکن فیزکس میں اس لئے رکمنٹ نہیں کر رہا کیونکہ فیزکس میں نومیریکلز ویرہ ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ تو اس سے جو ہے آپ لوگ تو یہ باقی جو سبجیکٹ ہے نا آپ کے انگلیش ہو گیا ہے انٹیلیجنس کے ان کو آپ لوگ پہلے اٹیمٹ کر لیں میت کے کوئیسٹن زیادہ ہوں گے اس لئے ٹائم بھی زیادہ ریکوائیڈ ہوگا اگر آپ لوگ ایزی پورشن پہلے کر لیں گے آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا اگر میت کو ہی آپ نے پہلے سویرو کر لیا تو اس سے یہ ہوگا کہ میت کے ایٹی ایم سی کیوز ہوتی ہیں اور اس سے پھر آپ کا بہت زیادہ ٹائم اس میں سپینڈ ہو جائے گی یا اگر جس طرح بائیولوجی والے جو سٹوئنٹس ہیں سٹوئنٹس نے بتائی جنہوں نے 150, 160, 170 مارکس گین کی سٹوئنٹس یہ ساری باتیں میں میں وہ بتا رہا ہوں جن سٹوئنٹس نے 150 پلس مارکس گین کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے سارے کے سارے کوئیسٹن کو اٹیمٹ کیا تھا کوئیسٹن نہیں چھوڑا کیونکہ نیرسٹ کے ٹیسٹ میں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی تو آپ لوگ ایزی لی ایچ اور ایوری قویسٹن جو ہے اس کو آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو ریکومنٹ کروں گا سارے سوالوں کو لازمی اٹیمٹ کریں اور جو تکہ لگائیں گے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے لگائیے گا کیونکہ اسی میں سے بھی بہت زیادہ آنکھیں بند کر کے اگر آپ لوگ لگائیں گے تکہ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا غلط ہو جائے لیکن اس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نیگٹیو مارک نہیں لیکن جو آپ نے تکہ لگانا ہے وہ بھی تھوڑا دیکھ کے لگانا ہے کہ کون سا آپشن صحیح ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے لنک پہ میں آپ کو دے دوں گا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آخر میں آخر میں جتنی زیادہ ایم سی کے اس کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں سٹوینٹس آپ لوگ لازمی کریں نسٹ کے ٹیسٹ کے اندر جتنی پریکٹس کر کے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ایزی ہوگا اس کے لیے آپ لوگ مجھے بہت زیادہ ہمارا جو افیشل انسٹرگرام کا اکاؤنٹ ہے evergladesacademy.p کہ آپ لوگ اس کے اوپر مجھ سے ریگولر پوچھتے رہتے ہیں اور میں سٹوینٹس کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں جو سٹوینٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بک بتائی جائے تو اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر کوئی بک آپ ہمیں ریکمینڈ کریں تو سٹوینٹس آپ کو جہاں سے بھی ایم سی کیوز ملتے ہیں آپ ان کو سالو کریں ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بک آپ بتا دیں جو سٹوینٹس جو چیز میں نے جو بک دیکھی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کافی اچھے ایم سی کیوز اس کے اندر given ہے ہر سال بہت زیادہ سٹوینٹس کو اس سے help out بھی ہوتی ہے اور کافی سارے similar ایم سی کیوز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں نسٹ میں تو آپ لوگ بھی اس بک سے لازمی practice کر لیں میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا at the end of video اور میں آپ لوگ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کے آپ لوگ کو ویب سیٹ بھی میں بتا دیتا ہوں جی ہاتھو سٹوینٹس یہ وہ ویب سیٹ ہے getbooklet.p آپ لوگ نے اس ویب سیٹ کے اوپر جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں getbooklet.p آپ گوگل پر لکھیں گے getbooklet تو آپ کے سامنے ویب سیٹ آ جائے گی اس طرح سے تو آپ نے یہاں پر دیکھیں گے nest entity booklet یہ نیو لکھا ہوا ہے اس کو اوپر آپ لکھ کریں گے یہاں پہ تمام تر ان کی جو details ہے book کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی اور ان کا premium edition آیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیں ان کی book پیسے market میں بھی available نہیں ہوتی تو آپ لوگ کو online ہی order کرنا ہوتا ہے اور آپ کے address کے اوپر جو ہے یہ deliver کر دیتی ہیں تو اس لیے کیونکہ limited stock ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ students اس کو لے رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ kindly پتہ کر لیچی ابھی اور لینے کے لیے انہوں نے یہاں پہ option رکھا ہوا ہے order now کا تو آپ لوگ ان سے تمام تر details لے سکتے ہیں جب آپ order now پہ click کرتے ہیں تو ان کے ورڈسپ پہ automatically جو ہے وہ message چلا آتے ہیں باقی جو ہے یہ آپ لوگ کو گھرکیوں پہ deliver کر دیتی ہیں اور آپ کو ایک order number بھی دے دیتے ہیں جس سے آپ لوگ یہاں سے اپنی book کو track کر سکتے ہیں جب آپ ان کو advance payment tap کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو اپنی foreign receive بھی جو سپیشلی practice کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہی recommend کروں گا کہ آپ لوگ لازمی اس ویب سیٹ کو جا کے visit کر لیں اور اس کو دیکھ لیں details ویڈا ساری انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے اور اس کو آپ لوگ لازمی جو ہے چیک کر لیں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کو بتا دوں کہ جتنی زیادہ practice کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے chances ہیں کہ آپ لوگ نیٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ marks gain کر سکتی ہیں ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ آپ لوگ جہاں سے mcqs ملتے ہیں practice کریں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ سر آپ ہی کوئی recommend کر دیں book تو پھر میں آپ کو اس صورت میں یہ book میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ اس book سے آپ کو کافی زیادہ help مل جائے گی کیونکہ اس کے اندر solutions بھی given ہے ہر questions اور intelligence کا especially بہت اچھا انہوں نے دیا ہوا ہے intelligence کے questions کی tricks بتائی ہوئی ہیں کیسے solve کرنا ہے کیا چیزیں ہیں کس طریقے سے وہ بہت اچھی explanation اس book میں given ہے تو آپ لوگ جا کے دیکھ لیں میں لنک بھی دے دیتا ہوں تو اس کے علاوہ اگر آپ نسٹ نیٹی series کے حوالے سے کوئی بھی preparation کے حوالے سے question ہے تو kindly نیچے comment کر دیں یا اگر کوئی بات آپ personally مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو kindly ہمارا official instagram id everglades academy dot pk اس کے اوپر آپ جائیں اس کو follow کر لیں instagram پہ ہمیں کیونکہ instagram میں بہت important چیزیں update کرتا رہتا ہوں تو وہاں سے بھی آپ کو ہماری updates ملتی رہیں گی اور وہاں سے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ message سے direct مجھ سے بات کر سکتے ہیں دوسرے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ